اور اسی وجہ سے جرمنی بھی اب احتیاطن ہر ضروری قدم اٹھانے میں جڑ گیا یہی نہیں چرچہ ہے کہ وہ امریکہ سے بھی ہتھیار خریدنے کی تیاری میں ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ تیاری ناکافی ہے حالانکہ ابھی جرمنی کے پاس پیٹریٹ مسائل سسٹم ہے جو صرف کم اور میڈیم رینج کی مسائلوں کا ہی پتہ لگا پاتا ہے ساتھ ہی جانکار کہتے ہیں کہ اسرائیل سے ملنے والا انٹی مسائل ڈیفنس سسٹم بھی اتنا کارگر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ روس نے جرمنی کے سامنے اپنی سیما میں اس کندر مسائل تینات کیا ہے جو سات سو کلو ویسپوٹک لے جا سکتی ہے اور جس کی پہنچ جرمنی کی رازدھانی برلین تک ہے تو وہیں روس کے حملے کے بعد یوکرین اور جرمنی کے بیچ تلواریں کھچتی دکھ رہی ہیں یوکرین کے ویدیش منطری نے ایک بیان میں اس جنگ کے لیے جرمنی کو ذمہ دار تھہرا دیا اور ساف کہا کہ جرمنی اور فرانس کی غلطی یوکرین کو بھگتنی پڑ رہی ہے جرمنی اور فرانس سے ہوئی کسی چوب کا ذکر ہوتا تو بھی بات الگ تھی لیکن یوکرین کے ویدیش منطری نے تو نیت پر ہی سوال اٹھا دیئے یورپ کے کسی دیش نے جرمنی پر اتنا بڑا حملہ بولنے کی حمد پہلے کبھی نہیں دکھائی جرمنی پر حملہ بولنے کے بیچے یوکرین نے وجہ بھی گنائی پہلی تو یہ کہ جرمنی اور فرانس نے یوکرین کو نیٹو کی سدستہ دینے کا راستہ روکا یوکرین کا ماننا ہے کہ اگر جرمنی اور فرانس چاہتے تو یوکرین کو نیٹو کی سدستہ مل چکی ہوتی اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو روس یوکرین پر حملے کی حمد کبھی نہیں کرتا اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد روس پر دباب ڈالنے کے لیے جرمنی کی طرف سے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا گیا جبکہ روس سے تیل اور گیس کو امپورٹ بند کرنے کی اپیل کیا ہی بار کی گئی ایسی اپیل امریکہ نے تو کی ہی یوکرین کے راشپتی زیلنسکی نے بھی کئی بار یورپ کے دیشوں سے ایسا کرنے کو کہا لیکن اب تک یورپ کے دیش روس سے تیل اور گیس کا امپورٹ بند کرنے کی دشاویں کیول گھوشناؤں کے علاوہ کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ یوکرین کے حملوں کے بعد جرمنی نے بھی اس مسئلے پر صفائی دی اور خود کو اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑا بتایا جرمنی کی چانسلر کے دفتر نے بیان جاری کیا اور پورے مسئلے پر اپنی بیچارگی بھی بتائی انہوں نے صاف کہا کہ اس وقت روس سے گیس کا امپورٹ بند کرنے کی ہمت جرمنی بلکل نہیں کر سکتا کیونکہ روس کی گیس کا وکل بنانے میں جرمنی کو وقت لگے گا اس ویچ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس کے سینکوں نے چرنوبل پرمانو پلانٹ سے خطرناک ریڈیو ایکٹیف پدار چورا لیے روسی سینہ نے جنگ کے پہلے دن ہی چرنوبل پر قبضہ کر لیا تھا اور قریب ایک مہینے تک روسی سینک وہاں جمعے رہے لیکن اتنے دنوں تک چرنوبل پرمانو پلانٹ پر قبضہ جمعے رکھنے کے بعد کچھ دنوں پہلے ہی روس کی سینہ وہاں سے بھاگ کری ہوئی جس کے بعد یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس کے سینکوں نے وہاں کی لیب سے خطرناک ریڈیو ایکٹیف پدار چورا لیے یوکرین نے بتایا کہ روس کے سینک چرنوبل پرمانو پلانٹ کے ریسرچ بیس میں گئے اور انہوں نے 133 ریڈیو ایکٹیف پدارت اٹھا لیے اور چرنوبل پرمانو پلانٹ سے جاتے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جو کی روس کے سینکوں کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ریڈیو ایکٹیف پدارتوں کے سمپرک میں آنے کے بعد انسان ایک دھیمی موت کی طرف بڑھنے رگتا ہے اور چرنوبل پر قبضہ جمعنے والے روسی سینکوں کے لیے بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے یوکرین کے ارجا منتری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مہینے تک چرنوبل پرمانو پلانٹ کے ریڈییشن کے سمپرک میں رہنے والے روس کے سینکوں کے پاس صرف ایک سال ہی بچا ہے یعنی وہ دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی دعوی کیا کہ روس کا ہر سینک اپنے ساتھ اپنے گھر ایک چرنوبل لے کر جا رہا ہے چاہے وہ زندہ جائے یا پھر مرنے کے بعد یوکرین کے ارجا منتری نے حیرانی جتائی کہ آخر روس کی سینہ ریڈییشن کے خطرے سے اتنی انجان کیسے رہی کیونکہ انہوں نے اس جگہ پر قریب ایک مہینے تک قبضہ جمعہ رکھا جہاں ریڈییشن کا خطرہ سب سے زیادہ تھا اور اسی خطرے کی چپیٹ میں آ کر روس کی سینہ کے کئی سینکوں کے بیمار ہونے کی خبریں آئیں ساتھی یہ آشنکہ بھی جتائی گئی کہ چرنوبل پرمانو پلانٹ میں رہنے کے دوران انہوں نے ریڈیو ایکٹیو دھول اڑائی سوشل میڈیا پر شیئر کیے گا ایک ویڈیو کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ روس کے سینکوں نے پلانٹ پر قبضے کے بعد وہاں اپنے ہتھیار اور سینی اپکرن لگانے کے لیے کئی گڑھے کھو دے تھے ڈرون سے لگئی تصویروں میں یہ گڑھے پرمانو پلانٹ کے اس حصے میں دکھائی دیئے جسے ریڈ فورسٹ کہا جاتا ہے ریڈ فورسٹ یعنی پلانٹ کی وہ جگہ جہاں ریڈییشن کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یوکرین نے دعویٰ کیا کہ چرنوبل سے نکلے روسی سینکوں نے ریڈیو ایکٹیو دھول کو کیو سمیت کئی اور علاقوں میں پھیلا دیا جس سے یوکرین کی لوگوں پر ریڈییشن کا خطرہ مندرانے لگا پولنڈ تیس دیشوں کے ملٹری الائنس نیٹو کا صدس سے ہے یعنی امریکہ کے خیمے میں ہے نیٹو کے صدس سے دیش ہونے کی وجہ سے امریکہ اور پولنڈ کے بیچ جوائنٹ ملٹری ڈریل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو بڑا ہے وہ ہے ڈریل کی ٹائمنگ اور لوکیشن یہ تب ہوئی جب پولنڈ کے پڑوسی دیش یوکرین میں جنگ جاری ہے اوپر سے پولنڈ میں جس جگہ ہوئی وہ یوکرین کی سیما سے محض ایک گھنٹہ ہی دور ہے اسی وجہ سے پولنڈ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کو امریکہ کی روس کے خلاف ایک بڑی چال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کی سامنے آئی تصویروں میں ایک بڑا سا ہیلیکاپٹر انٹری لیتا دکھا لانڈنگ ہوتے ہی امریکہ اور پولنڈ کے قریب ایک درجن سینک چوپر سے اترے اور ترنت مورچہ سمحالنے کے لیے دوڑ پڑے جوانوں میں پھرتی ایسی تھی کہ مانو واقعی امریکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں کود گیا ہو سینہ کے ٹینک اوبر خابڑ میدان میں ادھر سے ادھر دوڑتے نظر آئے اور پھر توپوں سے گولے ایسے برسے مانو امریکہ روس کو للکار رہا ہو پولنڈ کے ساتھ ملٹری ڈریل کر کے امریکہ نے کھل کر اپنا شکتی پردرشن کیا اور روس کو سیدھی چیتاب نہیں دی کہ اگر پولنڈ یا اس کے جیسے باقی کسی بھی نیٹو دیش پر یوکرین کی لڑائی کی آنچ آئی تو امریکہ روس کو چھوڑے گا نہیں اور یہ امریکہ اور نیٹو کا روس اور یوکرین کی جنگ کی شروعات سے ہی کہنا ہے دونوں بہت پہلے ساپ کر چکے ہیں کہ وہ یوکرین میں اپنی سینہ نہیں بھیجیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ اور نیٹو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ روس سے نیٹو کی زمین کے ایک ایک انچ کی رکشہ کریں گے اس لئے امریکہ اور پولنڈ کا سینہ ابھیاس بہت اہم ہے دونوں کی ملٹری ڈریل دکشن پوروی پولنڈ کے زشوف شہر کے پاس ہوئی جو کی یوکرین کے بارڈر سے قریب ایک گھنٹہ دور یوکرین کے اتنے قریب سینہ ابھیاس کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ امریکہ دیر سویر یوکرین کی جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے اس ملٹری ایکسسائز کے ذریعے امریکہ ایک تیر سے دو نہیں بلکہ تین نشانے سادنے کی کوشش میں تین اس لئے کیونکہ پولنڈ ہی ایسا ایک لوتا نیٹو دیش ہے اور امریکہ کا ساتھی ہے جو یوکرین کا بھی پڑوسی ہے روس کا بھی پڑوسی ہے اور روس کے دوست بیلوروس کا بھی پڑوسی ہے جو کی اس جنگ میں کھل کر روس کے ساتھ کھڑا ہے ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دیش روس پہلی نظر میں نقشے پر بھلے ہی یوکرین کے صرف پورو میں نظر آتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھیں تو وہ یوکرین کے اتر پسچم میں بھی ہے یوکرین کے اتر پسچم میں کلنگرات روس کا وہ پرانت ہے جو اس کے مکھے حصے سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ پولنڈ اور لیتوینیا کے بیچ میں اس لحاظ سے پولنڈ یوکرین اور بیلوروس کے ساتھ روس کا بھی پڑوسی ہے اور اسی لیے امریکہ نے وہاں اپنے دس ہزار سے زیادہ سینک تینات کی ہوئے ہیں خبر ہے کہ یوکرین جنگ میں امریکہ نے ہتھیاروں کے ذریعے ترکی کو مہرا بنا دیا اصل میں کچھ امریکی سانسدوں نے ترکی کو ہتھیار بیچنے کا ویروت کیا تھا لیکن بائیڈن سرکار نے جواب دیتے ہوئے اپنے سانسدوں کو جو چٹھی لکھی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ترکی کو ہتھیار بیچنا امریکہ کے لیے ہی فائدے کا سودا ہوگا یوکرین سے جنگ کے بعد یورپ سمیت دنیا بھر کے سمیقرن بگڑے ہوئے یہی دلیل امریکی سرکار نے سانسدوں کے سامنے رکھی بائیڈن سرکار کا دعویٰ ہے کہ اگر اس نے ترکی کو F-16 لڑاکو ویمان اور ہتھیار دیئے تو اس سے نیٹو اور خود امریکہ کو کافی مدد ملے گی کیونکہ ترکی بھی نیٹو کا سدسدیش ہے اصل میں امریکہ بینہ سوارت کے کچھ نہیں کرتا ترکی کے پیچھے امریکہ کے نرم رکھ کے پیچھے بھی ایک چال ہے بائیڈن پرشاسن نے ترکی کو ہتھیار دیئے ہیں اس کے پیچھے اس کا ترکی یہ ہے کہ نہ صرف اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا بلکہ نیٹو دیشوں کی سرکشہ بھی پختہ ہوگی خبر ہے کہ یوکرین سے جاری جنگ کے بیچ روس کے امیروں کا نیا ٹھکانہ ترکی بن گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ روس پر لگاتار لگ رہے بین سے بچنے کے لیے روس کے پیسے والے لوگ ترکی کا رکھ کر رہے ہیں یہی نہیں روس کے کچھ امیر لوگوں کے ترکی میں ایک ہی بار کئی اپارٹمنٹ خرید دے گی بھی خبر ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انہیں ترکی سے گولڈن پاسپورٹ مل جائے ترکی میں اگر کوئی ویدیشی ایک کروڑ نمبے لاک روپے کی پراپٹی خریدتا ہے تو اسے وہاں کی ناغرکتہ مل جاتی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ اس پراپٹی کو اسے تین سال تک اپنے فاس ہی رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مالک تین سال تک وہی وقتی ہی رہے گا دوسری طرف یوکرین میں چل رہی بھیشن بمباری کے بیچ پوری دنیا میں ایک نئی آرثک جنگ بھی چھڑ گئی ایسی جنگ جس کے بعد شاید پوری دنیا میں کاروبار کا طریقہ ہی بدل جائے لیکن دنیا میں ہو رہا یہ بدلاؤ امریکہ کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ دنیا کے کئی بڑے دیش اب ویپار میں ڈالر کا استعمال بند کر سکتے ہیں دشکوں سے انتراشتی ویپار میں ڈالر کا استعمال ہوتا رہا ہے اس کا سیدھا فائدہ امریکہ کو ملتا ہے لیکن روس پر لگے پرتبندوں کے بعد دنیا بدلی بدلی دکھنے لگی ہے ایک طرف روس نے بینا ڈالر کے ویپار کرنے کی رننیتی بنائی تو دوسری طرف دنیا کے کئی بڑے دیش روس کے بتائے راستے پر چلنے بھی لگ گئے دعویٰ ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ کچھے تیل کی ڈیل میں ڈالر کا استعمال نہیں ہوگا پتا چلائے کہ چین اور روس کے بیچ کوئلے کی ڈیل چین کی کرنسی یوان میں ہوگی اور روس کی اس چال کے بعد انتراشتی بازار میں روس کی کرنسی روبل کافی مضبوط ہو گئی لیکن امریکہ کے لیے جھٹکہ کیول اتنا ہی نہیں ہے خبر یہ ہے کہ دنیا کے کئی بڑے دیشوں کو روس کا کاروبار کرنے کا یہ طریقہ پسند آ رہا ہے جن میں چین سب سے آگے ہے پہلے سے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار میں فسا چین اس موقع کا فائدہ اٹھانے سے بلکل نہیں چھوکنا چاہتا چین سب سے زیادہ کچھا تیل سعودی عرب سے خریدتا ہے خبر یہ ہے کہ چین نے سعودی عرب کے ساتھ سعودے بازی کرنی شروع بھی کر دی چین چاہتا ہے کہ کچھے تیل کا بھکتان وہ چین کی کرنسی یوان میں کرے جبکہ اب تک یہ پیمنٹ ڈالر میں ہوتی رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ چین کی ہو رہی ڈیل کے کارن سعودی عرب بھی دباو میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ چین کی مانگ کے آگے جھک سکتا ہے دوسری طرف امریکہ کا دشمن دیش ایران ہے ایران کی ارثفیوستہ بھی کچھا تیل بیچ کر ہی چلتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کو جھٹکا دینے کے لیے ایران بھی ڈالر کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے چرچہ ہے کہ بہت جلد ایران اپنے گرہاکوں سے ریال میں پیمنٹ کرنے کو کہے گا لیکن یہ کیول ایک شروعات ہے یہ وہ سنکیت ہیں جو ایک بڑے بدلاب کی طرح وشارہ کر رہے ہیں امریکہ کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے امریکہ کے کئی ادھکاری اگر دنیا کا کاروبار ڈالر میں ہونا بد ہوا تو امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا جس کی بھرپائی کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا ابھی تک تو کیول آئل اور گیس سے جڑے سودوں کی یہی چرچہ ہے لیکن اس لائن میں دنیا کا باقی کاروبار بھی جڑ سکتا ہے جس کی شروعات چین کر سکتا ہے چین ٹیلیکوم اور مشینری سے جڑے بہت سارے اپکرن دنیا کے کئی دیشوں میں پہنچاتا ہے مانا جا رہا ہے کہ چین اپنے گرھاکوں سے پیمنٹ یوان میں کرنے کو کہہ سکتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے کئی بڑے دیشوں کو اب یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ انتراشتی کاروبار ڈالر میں ہونے سے زیادہ فائدہ امریکہ کا ہی ہے مہین راشتپتی ولادمر پتن نے روسی خفیہ ویبھاگ ایف ایس بی کے ایک بڑے ادھکاری کو موسکو کی ایک بہت سخت سرکشا والی جیل میں بھیج دیا اس ادھکاری پر یوکرین حملے کی یوجنا کو پسچمی دیشوں میں لیک کرنے کاروب ہے مطلب یہ کہ پتن نے جنگ میں یوکرین کا ساتھ دینے والے روس کے ویبیشنوں پر پرہار کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا شک ہے کہ روس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پسچمی دیشوں کے ساتھ مل کر جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں حالات بھی کچھ اسی طرح وشارہ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے 47 دنوں سے یوکرین اس یدھمیں روس کے سامنے کھڑا ہے اس روس کے سامنے جس کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے وہ روس جس کے پاس پرمانوں بموں کا زکھیرہ ہے بموں کا باپ اور اس کے ساتھ ایسے ایسے ہتھیار جن کے آگے کسی بھی دیش کی سینہ نہ ٹک پائے لیکن اس کے بعد بھی روس اب تک یوکرین کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اسی وجہ سے پتن کو شک ہے کیونکہ کئی ادھکاری ویبھیشن کی طرح کام کر رہے ہیں یعنی وہ دیش کے گھردار ہیں جو یوکرین پر جیت کے پوتین کے پلان کو لیک کر دے رہے ہیں ایسے ہی ایک ادھکاری سرگئی ہیں جن کے اوپر پوتین کو شک ہے کہ انہوں نے یوکرین جیتنے کے پلان کو پشمی دیسوں کے ساتھ لیک کر دیا یہ وہ جیل ہیں جہاں روس اپنے گھرداروں کو بہت سخت سرکشہ گھیرے میں رکھتا ہے جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جنگ میں پہلے ایف ایس بی کے ادھکاری بیشیدہ یوکرین کے بدلتے حالات پر نظر رکھنے کے ساتھ لوگوں کی نبسٹ اٹھونڈنے کے لیے وہاں کئی دنوں تک رہے بھی تھے اور لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ یوکرین کی جنتہ روس کے ساتھ ہے اگر روسی سینہ حملہ کرتی ہے تو یوکرین کی لوگ ان کا سواگت کریں گے بیشیدہ نے اپنی ریپورٹ میں اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ جنگ شروع ہوتے ہی تھوڑے دنوں کے اندر یوکرین کے کئی شہروں پر روس کا قبضہ ہو جائے گا لیکن ہوا اس کا بلکل اُلٹ اصلیت یہ ہے کہ ابھی تک زیلنسکی نے پتن کے آگے ہار نہیں مانی ہے اور تو اور اس جنگ میں ہزاروں روسی سینک اپنی جان کما چکے ہیں روسی سینہ کے کئی بڑے جنرل مارے جا چکے ہیں کئی مورچوں پر تو یوکرین کی سینہ نے روسی سینکوں کو پیچھے تک دھگیل دیا ہے کیو پر قبضہ نہیں ہونے کے بعد روس کو اپنی رڑنیتی تک بدلنی پڑی مطلب یہ کہ سرگئی بشیدہ نے یدھ سے پہلے جو خفیہ سوچنا روس کو دی تھی وہ غلط ثابت ہوئے اسی وجہ سے یہ شک اور گہرا گیا کہ اس ویبھیشن کی وجہ سے روس کا یوکرین کو جیتنے کا پلان پشچمی دیشوں میں لیک ہو چکا ہے ادھر ہتھیار بند روس سمرتھت ودروہیوں کا ایک قافلہ ماریوپول شہر کی طرف بڑھتا دکھا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں زیڈ نشان بنے ٹینک کے ساتھ کچھ جوان سڑک سے گزرتے نظر آئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ روس سمرتھت ودروہی تھے اور ماریوپول کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے شہر میں گھسنے سے پہلے کچھ جوان ٹینکوں کو مسائلوں سے لوڈ کرتے دکھے وہیں زمین پر بھی کئی چھوٹی مسائلیں پڑی دکھیں دعویٰ ہے کہ یوکرین کے فوجیوں سے مقابلے کے لیے ان ودروہیوں نے پہلے اچھی تیاری کی پھر شہر کی طرف بڑھے سامنے آئی تصویروں میں ایک ٹینک شہر کی طرف بڑھتا دکھائی دیا جبکہ کچھ سینک گشت کرتے نظر آئے ویڈیو کے آخری اس سے میں جوانوں کی ٹکڑی ایک جگہ پر روکی دکھی جہاں پر انہوں نے ہتھیار رکھ کر آرام کیا دعویٰ ہے کہ یہ ودروہی ڈونیسٹ سے ماریوپول پہنچے تھے اور اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں یوکرین کے خارکیوں میں دوس کا حملہ اس وقت دیکھنے کو ملدہ ہے حملے کے بعد امارت میں زوردار دھماکہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں تو بڑا دھماکہ ہوا ہے زوردار دھماکہ ہوا ہے تو یوکرین کے کئی علاقوں میں حائشی علاقوں میں ببباری کی جاری ہے اور آج یود کے 47 دن بھی وہی استطیق بنی ہوئی ہے خوفناک منظر دیکھنے کو ملنا اور اس بیچ خبر تو یہ بھی مل رہی ہے کہ راسائینی خملے سے راسائینی خملے کیے جارے ہیں جس سے لوگوں کے سامنے بڑی چناؤتی ہے اور یہ ہم شہر کے بیچوں بیچ کی آپ کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں دیکھئے جیسی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے کس طریقے سے وہاں آفرا تفریقہ محول جو جہاں ہے وہ وہیں تھم جاتا ہے اس زوردار دھماکہ